اسلام علیکم ویلکم ٹو اینتر ولوگ لپنگی علی خان تو ابھی بج رہے ہیں رات کے بارہ حیدر یہ لو حیدر شیخ رہے کیونکہ علی آکر باہر گئے ہیں تو اس کو یہ کہ میرا باپ آیا اور کہاں چلا گیا ہے تو میں نماز سے فارغ ہو گئی تھی بہت جلدی کیونکہ جیسی ازان ہوتی ہے میں نماز پڑھ لیتی ہوں اگر میں لیٹ ہو جاتی ہوں پھر میری نماز لیٹ ہو جاتی ہے تو میں جلدی جلدی پڑھ کے فارغ کرتی ہوں بھی کہانی جلی جاتی ہے بائتوئے تو میں جلدی جلدی اپنی شر چینج کی ہے کیونکہ ہیدر کا ڈائبر میرے اوپر لیک ہے اور مجھے تسذبیہ کرنی ہوتی ہے تو مجھے نیڈر کین رہنا ہے تو بس میں جلدی شر چینجھ کی ہے اور میں اب بھی اپنا سر کا بے پیش رہوں گی اور آپ لوگ سے بات تو کروں گی اور ساتھ ساتھ تذبیہ کروں گی ساتھ ساتھ ali کا ویٹ کر رہی Jim میں صرف ہیدر ویٹ کر رہا تھا میں خود بھی علی کا ویٹ کہہ ہی ہوں اور یہ رہا ہے کیونکہ علی کا کافی ٹائم ہو گیا ایک گھنٹے سے اوپر ہو گیا اور علی یہاں نیر بائی گئے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے اپنے لیٹ کی ہو گیا اور باہر سردی بھی اتنی ہو رہی ہے آج کل کاراجی کا موسم اچھا چل رہا ہے آپ سب لوگ بھی اچھے چل رہے ہوں گے میرے چانل کو سبسکرائب لائک اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ لوگوں میرے چانل کی نئے اپ ڈیٹ ملتی رہے میرا چہرہ بہت موٹا لگ رہے جب سے میں نے یہ کور کرنا شروع کیا میرا چہرہ صحیح میں صحیح کوئی لارٹ سائز کی عورت لگ رہی ہوں خیر یہ میں نے اپنے ایک دو بٹے کو کٹ کر کے بنایا لیکن اب میں اس طرح کے لوں گی اس طرح کے بزاریں ملتے بھی ہیں میں اس طرح کے لوں گی تاکہ میں پہن سکو نا ایک دو دن سے اس کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اب میں جب بھی اتارتی ہوں گھر میں تو مجھے عجیب ہو رہا ہوتا پھر میں پہن لیتی ہوں تو ایسے میرے سر کو سکون مل رہا ہوتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ اس کو پرمننٹ کر دے میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز پرمننٹ ہو باقی میری تو اپنی کوشش ہے کہ میں کور کر کے رکھوں تسبیح کر سکوں لیکن تسبیح کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہدایت دے کہ میں یہ پرمننٹ کر سکوں لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب مجھے ہدایت آئے گی میں تب کروں گی پرمننٹ انشاءاللہ میٹھو میرے منکی نانا تنگ ہو رہا ہے اس کے بابا نہیں آلے بابا کیڈو لائن لکھ یہ کلاپنگ کرو اچھا بائی بے کر دو بی بی ہے بی 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 کو بائی بائی میٹھو چچا چچا میں کبھی کباری اس کو بولتی ہوں چچا چچا تو یہ چچا سے اتنا چڑتا یہ چیختا اور پیچھے گر جاتا اور اپنا مو رگھنے لگ جاتا کہ مجھے چچا نہیں بول چچا 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 don't go there چچا کم ماما پاس چچا 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 look here اور یہ ہے دے دو کی ریاکشن دے دو بھاک رہے چچا چچا کدر چا رہے ہو چچا اب نہیں دیکھے گا وہ تو علی سونے لگے ہیں اور یہاں پہ چھوٹے علی صاحب بھی سونے لگے ہیں اور یہ vlog میں انشاءاللہ continue کروں گے اب صبح اور حیدہ کو سلاکی میں کام کروں گی اور پھر ملتے ہیں صبح اور یہ میرے شوہر سونے کا ناٹک کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں سو رہا ہوں حالانکہ یہ جاگ رہے ہیں میں آپ لوگ کو انتی شکل خلوز اپ پر کے دکھاتی ہوں ایسی شیطانی شکل آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی کوشش کیا کر رہا ہوں شیطانی شکل ہو رہانے کی جیسے کہ میں نے بتایا تھا میں یہ vlog کنٹینیو کروں گی تو ابھی صبح ہو گئی اور آج جمعہ ہے ماشاءاللہ یہ طبیت بہت خراب ہوئی ہوئی یہ مجھے ایک سٹرنگ والے چکر آ رہے ہیں اور میں نے ہیدر کو باپا کو پکڑا دیا کیونکہ مجھ سے پکڑا بھی نہیں جا رہا تو مجھے اندر لگ رہا تھا کہ بہت تھنڈے کمرے میں لیکن میں باہر آئی ہوں تو باہر تو بہت دھوپا میں نے ہیدر بچارے کو اتنا کچھ پنا دی اب میں اس کو اتاروں گی اپر اس کو دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی نین میں نہ سونا ہوتا ہے اس کو اس کی وجہ سے مجھے نین نہیں پڑی ہوتی میرا کھانا نینہ عجیب ہو گیا ہوگا ہے جس کی وجہ سے مجھے بیٹنس سے چکر شاید آ رہے ہیں بہت سویر لیکن مجھے سٹرانگ رہنا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ چکر ہے کہ مجھے شادی سے پہلے آئے ہوتے ہیں تو میں نے پورا کھر سر پر اٹھا لیا ہوتا ہوں اور ابھی میں انہی چکر میں چل رہی ہوں کام کر رہی ہوں اس کو چینج کر رہا ہے سب کی ہے اور مجھے اتنا عجیب ہو رہا ہے ابھی میرے تو میں بہت ڈسٹرگ ہو رہی ہے اور ابھی تھوڑی دیکھ لیں اسے میں بٹھاؤں گی اس کی کار میں اور میں پڑھوں گی نماز کیونکہ میری نماز چلے جائے گی اسے اور آج شمعہ مبارک ہے تو اس میں اس کو ٹی وی لگا کے دوں گی اور خود میں تھوڑی نماز پڑھوں گی مطلب نماز پڑھیں گی تھوڑی کیا پڑھیں نماز پڑھوں گی میں نے سوچا میں بلاغ نہیں بناوں لیکن اگر میں بلاغ نہیں بناوں گی آپ لوگ سے باتیں نہیں کروں گی تو میرا مائنڈ ڈسٹریکٹ نہیں ہوگا اور میں چکر میں ہی ڈوبی رہوں گی چونکہ مجھے آ رہے ہیں آپ لوگ میری آواز سے بھی محسوس ہوگی ہوگا مجھے تو بہت عجیب ہوئی پڑی ہے تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں اس کے تو views ہی نہیں آتے ہیں اس کا چانل جب چلے گا تب دیکھ لیں گے تو میں ہی بولنا چاہتی ہوں کہ فیملی بنتے بنتے ٹائم لگتا ہے ایک ساتھ آپ کو سب چیزیں نہیں مل جاتے ہیں اب جیسے مجھے عریف ملے ہم ایک فیملی بنے ہید ہے ہماری زندگی میں شامل ہوا ہماری فیملی بھڑ گئی تو ایسی فیملی بھڑتی ہے تو اگر میں اس نہاں امیدی پر رک جاؤں گی کہ مجھے تو بھی اسی نہیں آرہی یہ تو وہ تو کوئی بات نہیں جتنی میری ابھی تک فیملی بنی ہے جتنے لوگ مجھے واج کر رہے ہیں جتنے بھی watch کر رہے ہیں میرے لئے وہ ہی بہت عظیم ہے آہستہ آہستہ اور لوگ بھی ہماری فیملی میں جوئن ہوتے جائیں گے تو جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں جتنے بھی میرے ویورز ہیں میرے لئے وہ بہت عظیم ہے بہت میں دل سے سب کے لئے بہت زیادہ تھانکفل ہوں جو میرے سبسکرائبر ہیں جو میرے ویورز ہیں جو میری فیملی ہیں بلکہ اب تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری کتنی فیملی ہے ویوریٹی کی کتنی نہیں ہے جتنی ہے مجھے اتنی بہت پیاری ہے میں نے نماز پڑھ لیا میں ہیڈر کی لئے کھانا تیار کرنے لگی ہوں ہیڈر کیا کھائے گا آپ سب کا پتہ ہے ہیڈر سب سے پہلے نکٹس کھاتا ہے تو میں ہیڈر کی لئے نکٹس پرائی کرنے لگی ہوں میرا کچھن نیٹن کلین ہے کیونکہ سمیرا کلین کر گئی تھی یہ دیکھیں کہ بلی گم ہوئی پڑی ہے ٹی وی میں یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا پھر میں سے اتنا نہیں دوں گی لیکن ابھی مجھے کام کرنا ہوتا ہے تو اس پر چارے کو میں ٹی وی لگا دیتی ہوں مجھے سخف نفرت ہے جو بچے بہت زیادہ ٹی وی وچ کرتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا بس جیسی بڑا ہوگا انشاءاللہ میں اس کو نہیں دوں گی لیکن ہافی نارے کے لیے دے دیا انف ہوتا ہے لائک آل ڈی کے لیے تو میں کبھی بھی نہیں دوں گی کبھی بھی آل ڈی تو نہیں ہوتا لیکن جب میں گام کر رہی ہوتا ہی میں سے کچھ لگا دیتی ہوں تاکہ میری نظروں کے سامنے رہے اور یہ ایک جگہ پہ رہے نہیں تو یہ کچھ رہائی میں لگ جاتا ہے ایک سایڈ پہ ہیڈے کی نگٹس ہو رہے ہیں میری برٹ ٹو سٹو رہی ہے بابا کا سینوش بنا دیاں میں نے اور میرا بس ریک ہے میری طبیعت کی وجہ سے میرا کوئی ارادہ تو نہیں ہو رہا تھا کچھ کھانے کو لیکن بابا پھر کھا رہے تھے پھر میں نے سوچا وہ بھی کھا رہے ہیں تو میں بھی کھائے لیتی ہوں بس ابھی میں بناوں گی اور کھاؤں گی اور میں کچھن میں تھی اس نے چینہ اندر بابا کا حرام کر دیا اسے بھوک لگلی تھی یہ میرے سامنچ ہے اور یہاں پہ ہے دکی نگٹس میں اپنے ولوگ کو کرنے لگی ہوں ان کیونکہ میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے اور مجھے اس کو بھی دیکھنے انچاللہ ملتے ہیں نیکس لاغ میں تب تک آپ سب بھی اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعوں میں یاد رگیں بہت سارا پیار سب کے لئے آو friendship اس نے میرے بال کیچتی ہی تھی کیونکہ یہ ڈشمن ہے اور یہ رو رہے کیونکہ اسے بابا اس کو یاد آ رہے ہیں تو انچاللہ ملتے ہیں نیکس لاغ میں آپ سب بھی اپنا خیال رکھیں ہمیں بھی دعوں میں یاد رکھی اللہ حافظ